اور آج تو باہر بہت خوبصورت موسم ہے اور آگے بھی بلکل موسم صاحب سترا یہ سیمیٹ ہو گئی ہے نا تو انہیں لاکڑے واکڑے سب ہٹا دی جو لکڑی انہیں لگائی ہوئی تھی نا وہ ساری ہٹا دی ہیں تو گلی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ جگہ بھی اللہ پاک ان کے نصیب کر اتنی خوبصورت ہے تو ابھی صبح صبح بچے اٹھ کر آ گئے اور یہ میری چوٹی دھی ہے جو اس کو میں بولتی میری نکڑی دھی تو میری نکڑی دھی بھی آ گئی میری بڑی دھی بھی آ گئی تو ابھی یہ ناشتہ کریں گے اور ایمان سکول جائے گی اور آج بتا ہے کہ رات کو بارش ہی تو ہم نے لکڑی نہیں رکھی تھی اس لئے سلنڈر نکالا ہے بارش کے اوپر یہ سالن وغیرہ گرم کر اور یہ رات کو تھوڑی سی کھوری بچی تھی اس کے اوپر میں نے بنانی روٹییں باقی جو نہ لکڑی وغیرہ ہم نے نہیں رکھی ہیں تو یہ میں نے پیڑے ریڈی کر لیا ہے اور بھی یہ دیکھیں ہمارا گولو جو گولو ہمارا مر گیا تھا نا یہ اس کی شکل مجھے لگ رہا ہے جی تو ابھی یہاں پر میں گھر سے بیار نکلا ہوں تو یہ دیکھیں دھوند دیکھیں کہ کتنا یہ دھوند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دک اور ٹیم جو ہے یہ تقریباً دس کا ہو چکا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں وہاں پر گرنے کی ٹرالی لوڈ ہونی ہے تو چلتے ہیں وہیں پر گاؤں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے نا یہ کتنا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوند 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 اور سرتی نے ابھی تک ہمارے علاقے کو جو ہے نا اپنے لپیٹ میں لے رکھائیں لیکن کام تو کرنا ہے اور انشاءاللہ اچھالا پھر جو ہے نا جانے تولستان وہاں پر دھونکھانی ہے جو پیرے اسواد تھے ان کی وہ بانکی بھی آپ کو بڑی سیفرے پھر سیج رہیں گے تولستان کی انشاءاللہ آج یہاں پر جو کچھ کام ہے گھر کا داؤں کا کتوں کا وہ کچھ ختم کر لیں تو اس کے بعد جائے نا پیر آج ہو سکتا ہے کہ میں شام کو چلا جاؤں اگر ٹیم بھی ہاتھ ہو نہیں تو پھر صبح نماز پڑھ گے تک سے لے جائیں انشاءاللہ جو چلتے آگے جی تو بھی چل رہے ہیں ماسی کے ہاں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ماسی کیسے ہے ٹھیک ہے طبیعت کیسے آپ کی ٹھیک بچے ٹھیک سب گھر بار سب خیریت اللہ خیر اور جی ان کے جو مویشیاں پرندے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو بھی پہنچے ہیں گاؤں اور یہاں میری خالا کا گھر ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھے میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ کے ڈوگی کے بچے ہوں تو مجھے دکھائیے گا تو میں یہاں سے بچے جو پسند کر کے اکلے جاؤں گا تو ابھی یہاں پر پانچ چار بچے ہیں چھے تو ان کو نکال رہے ہیں میرے کزن تو دیکھتے ہیں جو ان میں سے کیوٹ ہوگا اسے جو ہے نا میں لے جاؤں گا اور میں اپنے جونی کے ساتھ نا وہ اکیلا ہوتا ہے نا گھر میں تو وہ ڈسٹراب ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ ہی بن جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے واؤ یہ بھی زبردست ہے اور دوسرے وہ دیکھیں بھاگ رہے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے اس کی طرف اور ایک تیسرا وہ جا رہا ہے اور چوتھا وہ یہ یہاں پر چھپ گیا ہے یہ کیمرے کو دیکھا ہے یہ بلیک ہے کچھ زیادہ سا ہیلو اور یہ بھی ڈر سے بھاگ رہا ہے تو یہ بھی چار ہیں چار ابھی مجھے نظر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کیوٹ کون ہے ایک وہ بلیک میں آپ نے دیکھا ایک یہ ہے اور دو جو ہے یہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں دیکھیں ارے کہاں بھاگ رہے ہو سونوں مونوں سونوں مونوں یہ دیکھیں یہ ادھر بھاگ گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ چھپ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ایک یہ بیٹھا ہے جی تو ابھی اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون جو ہے نہ میں سب سے زیادہ پسندت ہے تو اسے اٹھا کے لے جائیں گے پھر یہاں سے اور جی یہ دیکھیں یہ جی ماشی ماشی سوری ماشی نے جو بڑز پالے ہوئے ہیں کبھوتر یہ دیکھیں اور مرگیاں پالے ہوئے ہیں مرگے پالے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دھانا ڈالا ہے ہم نے تو یہ مرگیاں اور کبھوتر یہ دیکھیں کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں تو ان کے مویشی بھی ہیں گاؤں میں بس ہر کسی کے پاس مویشی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا گزارج ہے وہ مویشن سے ہی ہوتا ہے اور یہ پرندے دیکھ کر تو دل بہت ہی خوش ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے نا دانا کھانا ہے اور اس کے بعد اڑ جانا ہے اور یہ دیکھیں جی واؤ اور یہ چھت کے اوپر جو ہے نا بیٹھ رہے ہیں یہاں پر دھوپ سکیں گے ابھی جو ہے سورج جو ہے وہ دیکھیں نکل چکا ہے تو ابھی جو ہے نا یہ اپنی بھیل میں جا رہا ہے جہاں اس کی پیدیش ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ وہاں پر یہ چھپ گیا دی اور ابھی آپ نے کمیٹس میں بتا رہے ہیں کہ آپ میں کوچھ ان چھے میں سے کون سا پسند ہے تو ہم اسے ہی اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سا ہے اچھا جی تو یہ پانچویں جو ہے نا ان کا بھائی یہ بھی ہے اس کو دیکھیں کہ یہ کیسی ورائٹی ہے یہ دیکھیں جی یہ تو ان سب سے مجھے عجیب ہی کوئی لگتا ہے یہ دیکھیں ارے کہاں بھاگ رہے ہو اور بات تو سنو اوہ میسٹر ہیلو میسٹر یہ دیکھیں جی یہ ایک اور ورائٹی ہے اور شکل کا ہے ان کا بھائی تو یہ جیسے نا وہ جنگلی ہوتے ہیں گھیدھڑ ان کی شکل گیا ابھی یہ بھی چھپ چھپ گیا ہے تو ابھی یہ پانچ ہو گئے ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمیں جو ہے نا پسند آتا ہے یہ چھٹا ایک اور ہے یہ ان کی بہن ہے وہ پانچ بھائی ہے یہ بھی بھی رہا ہے تو بھائی ہے یہ بھی بھائی ہے تو یہ چھے کے چھے جو ہے نا یہ یہ تو ابھی چل رہے ہیں جہاں پر میں نے سبزیں لگائی ہیں تو ان کا وزٹ کرتے ہیں کہ بھی یہ کہاں تک پہنچیے تو یہ میرا ایک جو ہے نا کھیت ہے یہاں پرگندوم کا یہ ماشاءاللہ آپ سب کا دعائیں پیار اور ہماری محنت یہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے خوبصوت لہر آ رہی ہے گندوم اور پاس ہی یہ جی پہنچیا ہے یہاں پر لیسن ہم نے لگایا ہوا ہے یہ اور یہ لگائی ہے ہم نے پیاز کی جو ہے نا بیج تو یہ بھی آلریڈی فینل ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو اس کو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے کہ ہمارے کھیت نئے تیار ہو چکا ہے تو اس کو یہاں سے پھر ادھا ٹرانسفر کریں گے اس کھیت میں یہ پیاز کے بیج کو اور یہاں پر یہ جی آگے اور ہمارا لیسن ہے یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ اسے جو ہے نا تازہ تازہ فریش فریش یہاں سے ہم توڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کی جو تازہ جب آپ توڑ کے اپنے سالن میں ڈالیں گے نا تو اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سالن میں تازہ لیسن ہو تازہ دھنیا یہ دھنیا بھی یہ یہاں پر یہ لگائے ہوئے میں نے یہ دیکھیں تو آگے جو ہے یہ پھر پالک ہو گئی یہ دیکھیں تو یہ جو ہے پالک ہے اور یہاں پر یہ شلجم ہے سوری اپنا چکندر یہ چکندر کے پودلے گئے ہیں یہ دیکھیں جی تو بھی پہنچو ہم اپنے کھیتوں میں تو یہاں پر یہ میرے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کماند کی فسلتی جو ہم نے اٹھا لی ہے اور زمین کی تیاری بھی کر لی ہے دوبارہ سے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے زمین بلکل الریڈی تیار ہو چکی ہے تو ابھی دو تین دن تک یہاں پر جو ہے نا ہم نے پیاز لگانا ہے بھینڈی لگانی ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ پھر ہم نے کماند جو ہے نا لگا دینا نیچے تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیت دیا جو ہے نا بلکل ہم تیار ہو چکا ہے تو اس کی بجائی ہے انشاءاللہ دو تین دن تک ہم شروع کریں گے تو ابھی جو ہے نا آرہیے ٹرالی تو دوسری طرف ہمارے گنے کی جو ہے نا چھلائی ہو رہی ہے تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے نا یہ گاڑی آ رہی ہے یہ یہاں پر دیکھیں یہ یہ تو یہ بھی کماند کی چلائی ہو رہے تو یہ لوڑ کرے گی تو آئیے چلتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو ابھی چلتے ہیں گھار تو کچھ کام ہے شہر اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے تو باقی کماند کی یہ فسالے پیچھے ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹرالی بھی پہنچ چکی ہے تو اسے لوڑ کریں گے مزدولے پر تو پھر سے کتو سے بہرنے کے لئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی جو ہے نا مجھے کام ہے کچھ شہر تو میں چلتا ہوں شہر اور یہاں پر یہ گاجر یہ گاجر ہو گئی اور اس میں جو ہے نا پھر کچھ پودے جو ہے نا وہ بیج کے گر گئے تھے مجھ سے شلگم کے تو یہ نیچے شلگم لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ جو یہ شلگم ہے نیچے اور یہاں پر یہ یہ مولیاں ہیں یہ بھی تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مولی تو یہ جو ہے مولیوں کا ایک چھوٹا سا کھید لگایا میں نے اور اسی کے ساتھ ایک اور کھید ہے چھوٹا سا وہ بھی لیسن کا ہے اور یہ لیسن دوسرا ہے جو ہم نے لگایا تھا چینہ کا یہ دیکھیں اس کے میں سے اس کے سائز میں سے بہت فرق ہے اس کا پودا بہت بڑا ہے اس کے پتے بڑے ہیں چوڑے ہیں یہ چینہ کا بیج ہے یہ جو ہے یہ ہمارا دیسی بھی جائے گھر کا ہمارے گاؤں کا جو ہوتا ہے اور یہاں پر یہ مونگرے ہو گئے یہ مونگرے بھی سٹارٹ ہو گئے لگنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مونگرے کی پھلیاں اس کے پھول دیکھیں آپ کیسے لہر آ رہے ہیں وائٹ کلر میں بھی ہوتے ہیں اور یہ جامن کلر میں بھی ہوتے ہیں اس کے پھول پنک کلر دیسی اب بلتے ہیں تو یہ ساری لینڈ ہے مونگرے کی ہے اور یہاں پر میں نے مٹر لگایا تھے وہ بھی تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹر یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ میترہ ہے تو یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جو ہے نا تازی سبزیاں ہوں اور ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور آگے جو ہے نا میں نے لوکی کے پودے بھی لگا دیا ہیں لوکی کے پودے یہ دیکھیں یہ نکال کے بہر آ چکے ہیں یہ لوکی کا پودے ہیں اور بھی ہیں انشاءاللہ جو جو چیزیں بھی نہیں لگائیں گے وہ آپ سب سے شیئر کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے سورج نہیں کر رہا سامنے جو نہ کبوتر جو نہ وہ اس طرح گھوم رہے ہیں تو اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹو فیملی رہی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین یا رب تو ہماری صبح کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے ہمارے پیارے سے ویلوگ سے اور پیاری سی صبح کے آغاز سے تو انشاءاللہ جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ آپ سب سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ دو تین دن سے جانا سورج نکل رہا ہے اور موسم اچھا بنا ہوا ہے تو میرے بھی لوگ بھی تھوڑا اوپر نیچے ہوگی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ سب بھی لوگ جو بھی کلیپ تھے سارے ڈال کے ایک ساتھ جانا ڈال دوں ویڈیو اور یہاں پر آپ سب سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ بھئی میرے ابو کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے ان کا شگر کا مسئلہ ہوتا ہے رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے کافی زیادہ پھر جو نا انجیکشن وغیر سے جو نا بلکل ہی سیٹ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ پہلے سے طبیعت کافی بہتر ہے اور ان کے ویلوگ اس لئے نہیں آ رہے کہ ان کے موبائل میں چلا گیا ہے پانی جس کی وجہ سے جو نا ویلوگ نہیں آ رہے باقی یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ایک ویڈیو بنانے سے کافی میرے اوپر باتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ میری بیٹی پر بھی باتیں ہوئی ہیں ان کے مامو نے آ کر کریا کہ اس نے چینل اڑا دیا یہ کیا دیا تو کوئی نہیں میں نے ان کی لائیو ابھی تک نہیں دیکھی جہاں پر وہ آئے تھے تو بہت شکریہ ان کا کہ میری بیٹی پر رہتے تھے الزام لگانے کے لئے چینل کس کی وجہ کیونکہ ان کے جو چینل تھا نا کتنے موبائلوں میں کھلا ہوا تھا لیپ ٹاپ میں بھی کھلا ہوا تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ کیا یا پھر خود سے ہی اڑایا میں نہیں پتا میری بیٹی نے نہیں اڑایا اور آپ اس طرح میری بیٹی کے اوپر کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چینل اڑایا جس کی وجہ سے جو نا یہ چیزیں اور چینل جس نے اڑایا ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی یہ الزام ہمارے اوپر لگایا جائے کہ فاتحہ نے اڑایا تو بس یہ چینل پر اب تو رشتے چینل پر آگئے چینل 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 پر یہ ساری باتیں ماں باپ بہن بائی سب کی اصلیت چینل پر آ رہی ہے تو خدا رہا ان چیزوں تھے تھوڑا باہر نکلیں دور جائیں اور میں نے وہ ویڈیو اس لئے بنائی تھی کیونکہ ایک بار پہلے بھی ابو کی طبیعت خراب ہوئی تھی میرے خلال سے گرمیاں تھی نہیں انہی سردیوں میں ہی ہوئی تھی ابھی اممہ جوہنا میرے خلال سے اسلام آباد میں ہی تھی پچھلی بار کی بات ہے تب میں نے باہر سے ابو نے اندر سے کنڈیاں لگائی ہوئی تھی ساتھ میں رکسار تھی تو رکسار کو نیند آگی تو ہم نے دروازہ بجایا تو اوپر نیچے انہوں نے دونوں کنڈیاں لگائی خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو بچی تو اپنی مرضی سے اٹھتی نا پھر ہمارے اوپر الزام آتا کہ آپ کہاں تھی آپ بڑی تھی آپ کو نہیں پتا تھا اگر ہم لوگ یہاں کہتے تھے ابو سے کہ اب یہاں پہ سو جا تو وہ یہاں پر نہیں سوتے تھے اور اگر وہاں جاتے تو بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے زبردستی میں بچوں کو بھیجی تھی کہ نہیں ایک بندہ جو نہ ان کے ساتھ جائے تو اگر ہم مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ویڈیو بنانے سے تو اس کے لئے معذرت اور یہ تو اچھا ہوا کہ بھئی چلو میں نے اس دن ویڈیو نہیں بنائی اس بار ویڈیو بنائی کیونکہ اماں یہاں پر تھی میرے ہزبن سب امی نے بھی یہی کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو میرے اوپر کوئی بات نہ کرے تو میں نے ویڈیو اسی مقصد کیلئے ڈالی ویسے تو ہمارے ایک دوسرے پہ ویڈیو پہ یا فون پہ بات بلکل نہیں ہو رہی بھائی ہیں بہن ہیں کوئی بھی ہے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہی لوگ ویڈیو پر آتے یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہنا ویڈیو کیوں ڈالی ویوز کے لئے ڈالی پیسے کمانے کے لئے وکال سلمان نے بھی ٹیٹر لگا دیا بہنوں پر باتیں کرتے تو یہ چیز آپ کو شعبہ دیتی ہے مجھے نہیں دیتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ چلو شکر ہے میری ویڈیو ڈالنے پر یہ سلمان آیا تو سینہ ہی دربو کے پاس نہیں تو ان لوگوں کو تو فکر نہیں تھی کہ ہمارا باپ ہے کچھ ہے نہیں کیونکہ ان کو یہ بے فکر اس لئے ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی سب کچھ تو ہمارے نام ابھی سے ہو چکا ہے جہداد وغیرہ اگر سب کچھ چیز ابو کے نام پر ہوتی تو یہ ان کو تھوڑا سا بھی سردر بھی ہوتا ہے یہ دونوں بھاگ کر آتے دونوں چلو ایک تو دور ہے وہ بلکل نہیں آتا مجھے پتہ ہے اس کو ان چیزوں سے لگاؤ بھی نہیں ہے لیکن یہ ضرور آتا کہ بھئی ہاں یہ شروع سے ہی کہتا تھا کہ یہ سب چیز اس کے نام کر دے گا یہ کر دے گا لیکن آگے بھی وہ آپ کے ابو ہیں اور وہ ایسا نہیں کر رہے وہ بھی سمجھدار ہیں آپ لوگوں کی طرح کہ نہیں بیٹوں کا حق زیادہ ہے بیٹوں کا ہے ہی نہیں تو اللہ کرے کہ ابو کی زندگی رہے ویسے خدمت کے لئے ہمیشہ بیٹیں ہی آگے آئیں گی بیٹوں کو چلو ویڈیو بنا کر ہی بلایا جائے ایسا تو بیٹوں کو وہ فون کریں یا پھر ایسے میسیج دے تو وہ نہیں آتے چلو اس وجہ سے تو آئے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے بھی جہداد تو ہمارے نام ہے اس کو کچھ ہوتا بھی ہے تو اب ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے تو ویڈیو میں نے بنائی اس لئے تھی تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ ڈالر کے لئے تو اس کے لئے تو چلو شکر ہے ڈالر کی وجہ سے یا اس کے ہی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی چلو آپ تو آئے نہیں تو آپ ایسے تو نہیں آنے والے تھے گر خدا نہ خاصت ابو کو کچھ ہوتا تھا یہ سارے الزام آپ نے امی کے اوپر کہ وہ گھر تھی یا پھر میرے اوپر کہ وہ اس نے اس کی وجہ سے جھگڑا تھا یہ تھا انہوں نے ہی کچھ کر دیا ہوگا یہ تو الحمدللہ سجاد بھائی بھی ہیں آزاد بھائی بھی ہیں اور میرے ہسپنٹ بھی ہیں ہم سب ہیں ان کے ساتھ تو امہ کے اوپر زیادہ بات آتی ہے میرے ہسپنٹ کے اوپر یا میرے اوپر تو یہ تو شکر الحمدللہ کہ وہ سب ہیں اس دن میں نے سجاد سے بھی کہا کہ آپ اسگر کو بھی بول دو کہ بھئی ابو کی یہ حالاتیں وہ نہ ہو انہیں کچھ ہو جائے اور بعد میں کہے کہ ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا تو میری ویڈیو کا یہ مقصد تھا باقی یہ نہیں کہ میں کوئی ویوز کماری ہوں نہیں تو وہ جس طرح باقی سے ان کی پہلے جب ہم لوگ گئے اندر تو حالات دیکھیں وہ بھیتی آپ کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی اور ایشا نے بھی اچھا کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے ایشا کے ویڈیو دیکھی جب سلمان نے میرے اوپر ویڈیو بنائی تو سلمان کے کم میٹھا میں نے پڑے وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ایشا نے ویڈیو بنائی تو آپ نے اس کو تو کچھ نہیں بولا جب آپ کی باجی نے بنائی تو آپ اس کو دھڑا دھر اس نے تو ہسپیٹل تک دکھایا ہاں اس نے بھی پتے کیوں دکھایا اس کو بھی کوئی ڈالر کی بھوک یا پیسے کی مجھے لگتا ہے اس طرح کی نہیں اسی لئے بنائے کہ وہ ادھر ہے نا تو لوگ کہیں گے کہ بیٹی نے کچھ کر دیا یا پھر ان کے گھر گئے ہیں اچھا پتے کیا ہوتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن الزام یہی لوگ ہوتے ایک پل میں بدل جاتے ہیں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں یہ چیز آپ سب کے سامنے ہیں اور اسی در سے جو بھی ہے نا ہر کوئی ویڈیو میں ہی دکھا رہا ہے کہ آپ سب گواہ ہیں کہ بھئی ہمارے ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ گواہ تھے تو یہ سب اسی لئے ہی ہو رہا ہے ایشا بھی ایسے ہی کر رہے ہیں میں نے پہلے نہیں کیا میں نے ایشا کے بعد ہی یہ چیز دکھائی ہے کہ بھی اب جو نا مجھے لگتا ہے یہ چیز وائٹی پہ آنا ضروری ہے ضروری ہے کہ ہر بات جو نا آپ سب کو بھی پتا ہو آف کیمرہ نہ پتا ہو تو چلو باپ بڑا نہ بھئی سب سے بڑا روپیہ چلو روپیہ ہم نے کمایا ہے تو تم تو باپ کے پاس آگئے ہو بھئی نصیدی سی بات ہے یہ روپیہ کے لئے سب رشتے ناتے سب روپے کے لئے ہیں ڈالر کے لئے نہیں تو کوئی کسی کا نہیں ہے اگر یہ رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں نا پیار کے تو ہر کوئی فون کال پہ کر کے پوچھ رہا تھا طبیعت بھی سب کچھ کہ بھی ہاں کیسی حالت ہے اببو کی یا پھر اببو سے میسج پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہر چیز وائٹی پہ گھر آئی رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے آپ نے بھی بول دیا کہ بھئی سلمان نے بھی کہ آپ نے جو ہے نا اس طرح کہہ کہ ڈالر کے بھوکے دولت کے بھوکے پیسے کے بھوکے تو چلو آپ تو ہے نا امیر ہیں ہم گریب ہیں چلو ہاں بھی آپ کے پاس دھن دولت زمین پلوٹ دکانیں سب کچھ نام ہے ہمارے نام تو گھر بھی نہیں ہے تو شکر پڑو کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسا باپ دیا ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں کھا رہا سب چیز اپنے بچوں میں تقسیم کر کے جا رہا ہے کہ آگے جو قبر کا عذاب آئے گا نا وہ صرف جو ہے نا حق جو نا بیٹیوں کو دینے سے آئے گا اور قبر میں بھی حقی صاحب کے لئے بیٹے آئیں گے کہ بھئی آجاؤ سلمان اور اسگر آجاؤ میرا حساب ہو رہا تھا تو ماؤ گواہی دو کہ بھئی ہمارے ابو نے ہمارے نام جیداد کی تھی بیسے ہم نے الحمدلللہ ہمارے امی کو جیداد تھی اس میں سے الحمدلللہ ہم بہنوں کو حصہ آیا ہے بھائیوں کو آیا ہے سب کو حصہ ملائے تو وہ کونسا ہم لوگ لے کے گلے میں گھوم رہے کہ یہ چیز ہمارے نام ہو گئی ہے باقی میرا نام کچھ بھی نہیں ہے سوائے میری امی جو زمین تھی وہاں سے جو مجھے حصہ ملا ہے اس کے علاوہ نہ ہی مجھے میرے ہسپنٹ سے کچھ ملا ہے جیداد میں اور نہ ہی میرے باپ سے کچھ ملا ہے بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جوہنا دوگر زمین جہاں بھی دینا بس سکون سے دے اور دور دے اپنوں سے بس یہی چیز ہے باقی یہ سب چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی تو انشاءاللہ یہی میرا تھا تھوڑا سا کہ بچوں کو آپ جہنا غیرت آ چکی ہے اور وہ اپنے باپ سے ملنے آ گیا تو اس کے لئے بھی میرا آپ شکریہ کریں یوٹیو فیملی آپ میرا شکریہ کریں کہ میری ویڈیو بنانے سے چلو ایک بیٹا بچوں کو لے کر آیا تو صحیح نہیں تو چھوڑ دیتا یہاں پر بچوں کو بیوی کو اببو کی خدمت کے لئے جب اببو اکیلے تھے ایشا کے پاس جا رہے تھے کبھی میرے پاس آ رہے تھے تو اس وقت تو یہ غیرت ان کی کہاں گئی تھی ہاں اتنے دو تین سال سے تو ادھر رہ رہے تھے جب اببو آئے تو یہ لوگوں نے شہری چھوڑ دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے باپ کو کھانا کھلانا پڑے کپڑے دھو کر دینے پڑے خدمت کرنی پڑے تو چلو بندہ اتنے سال تو یہاں پر تھے ایک چھ سات مہینے اور رک جاتے تو ایسی کوئی بات نہیں یہاں پر اببو کی خدمت کرنی پڑتی اس وجہ سے یہ لوگ بھاگ گئے تھے دم دبا کے تو آپ بھائیں صرف ایک دو دن کے لئے تو کوئی نہ یہاں پر بھی ان کا اپنا گھر تھا سب کوئی تھا کہ خدمت کے لئے رہ جاتے نہ وہ ایشا کے پاس جاتے نہ وہ میرے پاس آتے تو یہ خدمت کرتے اپنے گھر میں بلاتے کھانا بنا کر بھیجتے یا پھر ان کے جو تھے بچے کھیلتے ان کے ساتھ باقی ہمارے بچے تو اببو کو مارتے ہیں یہ تو پیار نہیں کرتے نہ ہم اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں چلو یہ چلو پوتے پیار کرتے ہیں بیٹے پیار کرتے ہیں بہو کرتے ہیں تو وہ ان کا خیال رکھے نہ گھر میں رکھ کر باقی ہمارے لئے تو وہ سارا آنکھوں پاتے جب تک اتنے سالوں سے ہمارے پاسٹے ہم نے تو کبھی اوف تک نہیں کی ہائے تک نہیں کی یہ تو اببو نے ہی چینل بنایا اببو نے ہی باتیں شروع کر دیا تو کوئی نہیں انشاءاللہ پاک دیکھ رہا ہے باقی انصاف کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے تو انشاءاللہ میں نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو انشاءاللہ میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ میں آپ سب کو جانا ایک سرپرائز بھی ہے وہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کے ہے اور تھوڑا سا اچھا بھی ہے ایک اور خوش بھی خبری ہے ایک اور گود نیوز ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب جانا صرف باتیں ہو رہی ہیں بات فکس نہیں ہوئی جیسے ہی بات فکس ہوگی انشاءاللہ وہ بھی سرپرائز ہے آپ سب کے لئے پتہ نہیں اس سرپرائز پر میرے اپنے کیا کریں گے میرے ساتھ کہ اب کیا کر دیا اس نے اب یہ کہاں سے آ گیا یہ چیز کیسے ہو گئی تو وہ بھی ایک سرپرائز ہے اب سب کے لئے انشاءاللہ تو ملیں گے آپ سے کل نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنی بہت سائی دعا کے ساتھ اللہ حافظ دعا اللہ حافظ کر دو سب کو اللہ حافظ اور یہ میرے پیچھے اٹھ کر آ گئی یہ سب سب اور بھی ہاں یہ میرا آخری میسے تھا ابو کے لئے بھی بھانیوں کے لئے بھی اس کے بعد میں نے ان کے پر نہ ہی کوئی ویڈیو بنانی ہے نہ ہی کوئی میسے دینا اب آ گیا نا تو بس ٹھیک ہے اب جو بھی ہو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کیسے انتی طبیعت ہے حالت کیسی ہے کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں بالکل اور بس آج کے بعد میں ان کے پر کوئی ویڈیو اگر انہیں کچھ ہوتا بھی ہے تب ہی میں ان کو ویڈیو میں نہیں بتاؤں گی کہ ان کو کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اگر ان کو وہ غلط لگی تو چلو ٹھیک ہے لیکن مجھے وہ اس وقت صحیح لگا کہ میں بنا کر نہ سب کو دکھاؤں تو یہ مجھے ٹھیک لگا تو باقی میرے بچوں پر میرے اوپر الزام لگانے کی کوشش مت کریں جو ابھی رشتے ختم ہو چکے تو ختم ہو چکے بس باقی دکھ در تکلیف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے سب کے دلوں میں ہیں تو مجھے پتا ہے سب کے دلوں میں اپنی تکلیف ہے اپنا اپنا گصہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں لہٰذا میری بیٹی پر الزام جانے نہ لگائیں اور لگانا بھی بند کر دیں میری بیٹی نہ ہی آج تک ان کانٹروورسی میں آئی ہے نہ ہی اسے لائے جائے ٹھیک ہے آپ کا نام نہیں لے رہے تو میرے بچوں کا نام بھی نہ لیں میری فیملی سے دور رہے